ایلی وید بولیٹڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ریاض احمد خان ابی وادن سکار کیجئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پورنپور کے مولا بمنپوری مین مارکٹ میں قرائدار اور مکان مالک کے بیچ کا ویوات اس سمیہ چرچہ میں ہے آج پولیس نے قرائدار کی طرف سے مکان مالک کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ کبھی آپسی سہمتی سے مکان مالک نے قرائدار رکھا ہوگا پر آج دونوں پکش ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں قرائدار محش گپتہ کی بات میرا نام محش گپتہ ہے میری کپڑے کی جوکان میل مارکٹ میں ہے جوکان مالک جوکان مالک نے پورتوالی ترسے مل کر پورتوال ساپ کے سرلکچھر میں سارا سامان گائے پر دیا پیچھے کی دیوال تور دی سکر بھار دیا پیچھے کی دیوال تور دی سارا سامان گائے پر دیا پورتوالی گیا ریپورٹ رکھانے انہوں نے دو دن کو پہلایا اُس کے بعد مجھے بھگا دیا اور مجھے مغال مالک نے جانسی مارنے کی دھمکی دی ہمارے سارے موار کو مردوں کو اور پولیس میں بھی بہت دیا اب آپ کیا چاہتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دیبان ہمیں باپش دی جائے اور ہمارا مال چارا دیا جائے کتنا مال تھا آپ کی روح ہمارے سبب پندرہ سولہ لاکھا تھا اور انگلی لاکھ پچار جار روپے میرا قائمت تھا جو منجر کے ادھار آدھا ادھار پھر اللہ منجر کا اور دیرانی ساہو سیدھے وہ بہشاوی ساہو نے دائم کر دیا اور منجر کے سارے کابیات بھی ہے ادھار دکان سوارنی سدھارت گپتہ بتاتے ہیں کہ میں سدھارت گپتہ یہ میری جاہو ہیں ہم نے اپنی پرانی پرشتینی دکان جو مہش گپتہ کافی سال وقت استعمال کر لے تھے آپسی رضا منجری سے لگوک ایک ہفتے تاہرے خالی کر والی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے ہم سے دو لاکھ روپے خالی کرتے سمیں انہوں نے کوئی بھی اور شرک نہیں رکھی لیتا آج جب اپنی دکان کو اپنے حساب سے بنوا رہے ہیں تو اس میں وہ چیزیں میں بدرو پیدا کر رہے ہیں تین تاریخوں سوگے آٹھ بجے لگوہ آگے انہوں نے اور انہوں ان کے دونوں لڑکوں نے مل کے ہماری آگے والی دکان جس میں ہم کنسٹرکشن کروہ رہے تھے اس کو توڑا گھر میں گھسے گھر میں لوگوں کے ساتھ آپ کی جنگ طریقے سے باگ کریں اور ہم پہ بلزام لگایا کہ ہم نے دکان پہ کبزہ بھلایا جس کے چلتے انہوں نے ایک فرضی مکتمہ لوج کر رہا ہے اور اس میں ان کے ساتھ کافی سارے اومی کے ورد کے لوگ جوڑے ہوئے جس میں نام سے جتے 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 نام کے ہیں وہ سپنگ کی جو کافی اہم بھومی شانگ دکان کبزہ بھلایا ہے اس کے چلتے ہیں وہ ہم پہ فرضی ایف آیا لوگ کی بیڈ کو دیکھتے ہوئے اور یہ ہم نے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو دکان سے بیٹھا لیں ایبام 10 لاکھ پڑکے بھی تھے اور اس کے بعد وہ ہم سے بعد میں پھر کبھی دکان کھالی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے کارکرم میں جتے اندر گپتہ ایبام مہنش گپتہ سب مل کے میرے مجھے اور میرے پاریبار کو جان سے مارنے کی دنکی بھی دے رہے ہیں ایک پکشیے کاروائی کو لے کر جہاں پولیس کی کاریے پرڑالی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہیں اس مسئلے پر ویپار منڈل بھی آمنے سامنے آگئے ہیں اور اندولن کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں پولیس پر سوال یہ بھی ہے کہ جب معاملہ نیایالے میں تھا تو دکان کس طرح سے رات و رات توڑ دی گئی دونوں پکشوں میں سمجھاؤتے کے پریادت بھی رکاتار چلتے رہے معاملہ نپٹانے ہیں تو لاکھوں کے لیندین کی بات بھی کہی جا رہی ہے پورے معاملے کی شکایت پولیس ادکشت تک پہنچی ہے اس بارے میں پولیس چھترہ دیکاری وریندر وکرم سنگھ نے بتایا کہ پورے معاملے کی جانچ کر کے نشپکش کا روائی کرائی جائے گی اگر پولیس کی بھومکہ سندگت ملی تو سمبندت کے خلاف بھی کرائیں گے موسیقا موسیقا